اتمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے پیارے بچو آج ہم تفرس روح کی کمپریہنشن کریں گے تو اسے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اسٹوری سے کیا لیسن سیکھا Every problem has a solution You just have to be creative enough to find it یعنی ہر مسئلے کا حل دنیا میں موجود ہے آپ کو صرف اسے create کرنا ہوتا ہے نئے طرح سے سوچنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے problem solving کے کچھ steps ہیں جیسے first one ہے problem identification مسئلے کی بہتان problem analysis مسئلے کو analyze کرنا plan development منصوبہ بندی کرنا plan implementation عملی جامعہ پہنانا اور پھر اس کو evaluate کرنا together everyone achieve more تو اس میں basic چیز ہے کہ teamwork ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہے کیونکہ اسی سے ہی ہم بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں ہمارے مسائل کیا ہیں ہمارے مسائل گندگی ہے جو ہے وہ chaos ہے سڑکوں پہ traffic jam ہے ہم تعویز دھاگے کے پاس والوں کے پاس جاتے ہیں اور ہم کھانا بہت ضائع کرتے ہیں تو اصل میں اگر دیکھا جائے تو ہم سب کو پتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ پاک اور صاف لوگ کو پسند کرتا ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو ہمیں cleanliness necessity نہیں ہے بلکہ it is a lifestyle ہماری زندگی اسی میں ہے کہ ہم اپنی personal hygiene کا بھی خیال کر رہے ہیں اور اپنے اذگر کو بھی صاف کریں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم discipline اپنی زندگی میں لے کے جائیں ہم مسجد کے اندر تو صفحے بناتے ہیں لیکن مسجد کے باہر ہماری گاڑیاں بھی بے ترتیبی سے کھڑی ہوتی ہیں ہمارے جوتے بھی بے ترتیبی سے بکھرے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ جو ہے he is with you where you are ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم جہاں پہ بھی ہوں تو ہمیں اللہ کی موجود کی کا احساس کرتے ہوئے ہر کام اللہ کے لیے صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے تم بیمار ہوتے ہو تو میں ہی تمہیں شفاہ دیتا ہوں تو ہمیں تعویز گنڈے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور علاج کرانا چاہیے پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ اس دن جب وہ سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا صرف مال نہ بیٹے کوئی بھی فائدہ نہ ہی دے گا وہی اللہ کے حضور بخشا جائے گا جو قلب سلیم لیے ہوئے تو ہمیں اپنے دل کو کینا بغض اور حسن سے صاف کرنا چاہیے اس سے ہمارے آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے تو پیارے بچوں قرآن میں بھی ہے کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر جس کی اس نے صحیح کی اور علامہ اقوال کا شیر ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی پیارے بچوں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں where did the monkey lived اب ہم اپنے question کی طرف آتے ہیں monkeys کہاں رہتے ہیں آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ نے پیچھے monkeys کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں in the forest, grasslands, high plains and mountain habitats یعنی میدانوں اور پہاڑوں اور جنگلات میں why was the forest not safe جنگل ہے وہ کیوں محفوظ نہیں تھا ویڈیو یہاں پہ stop کریں wise monkey نے دوسرے monkeys کو کیا بتایا تھا سوچ کے بتائیں because there lived a fierce joints تندھکو دیو رہتے ہیں یہاں پہ اس لیے forest safe نہیں ہے where did the monkeys go to drink water monkeys جو ہیں بندر کہاں گئے پانی پینے کے لیے ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ کو پتا ہے کہ monkeys جو ہیں they went to a lake lake dheel کو کہتے ہیں monkeys came to a lake that they didn't know جو اسے پہلے نہیں جانتے تھے what strange marks did they see there انہوں نے وہاں پہ کون سے عجیب نشانات دیکھے ویڈیو یہاں پہ stop کریں جو wise monkey ہے اس نے دیکھا کہ there are marks a feet went down to the water but no marks came back up could the monkeys go back without drinking water why کیا monkeys پانی پیے بغیر واپس جا سکتے تھے اور کیوں ویڈیو یہاں پہ stop کریں because they cannot go back without drinking water otherwise they will die کہ وہ مر جائیں گے کیونکہ وہ بہت دور آئے تھے پانی پینے کے لئے اور lake کا پانی جو ہے it was clear and quiet and they had come long away why did the wise monkey used to drink water with what did the wise monkey used to drink water with video یہاں پہ stop کریں wise monkey نے کیا کیا he took a reed in his mouth and he used to drink the water with the help of reed how did the giant feel feel then جو giant سا اس نے کیسے feel کیا video یہاں پہ stop کریں he was very angry why because he was unable to eat the monkeys the joint was very angry this is the last straw he cried did the wise monkey drink through the last straw کیا monkey نے آخری تنکے کے ساتھ پانی پیا video یہاں پہ stop کریں note note oh no the wise monkey said not the last straw this is the first straw did you think the monkeys will drink more water how کیا آپ کے خیال میں monkeys اور پانی پیئیں گے اور کیسے video یہاں پہ stop کریں all the other monkey took the straw weed read and all the other monkeys did the same تو سب monkeys نے اسی طرح پانی پیا جس طرح wise monkey نے پیا پیارے بچوں امید ہے آپ کو یہ چینل پسند آیا ہوگا اس کو like اور share کریں موسیقی